میں اپنے گھر میں ہی رہنا تھا ہم کہاں جائیں گے ہمارے پاس کچھ گھر بھی نہیں ہے اسلام علیکم سامین بارہ جماعت الاخرہ یہ تاریخ شروع ہو چکی ہے چار جنوری ہے خبر کا عنوان ہے حل دوانی کا کیا حال ہے یقیناً حل دوانی کے بارے میں پورے ملک میں تشویز پہ جاری ہے کیونکہ وہاں پانچ ہزار مکان ہیں اور جن میں تقریباً پچاس ساٹھ ہزار لوگ رہنے والے ہیں اور ان میں اکثرت مسلم سماج کی ہے یہ اٹھتر ایک کرد سے زیادہ جگہ بتا ہی جا رہی ہے جس کے بارے میں اتراکھن ہائی کورٹ کا فیصلہ یا گیا ہے کہ اس جنگہ کو خالی کرنا ہے کیونکہ یہ جنگہ میں حکمہ ریلوے کی ہے اور وہاں کی جو سرکار ہے وہ بی جے پی کی ہے ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو کیوں بچائے گی اس لیے سرکار نے اس جنگہ کو خالی کرانے کے لیے ہزاروں پولیس جوان وہاں آج پاس تائینات کر دی ہیں اور سرکار پوری تیاری میں ہیں اس بیچ ایک امید یہ لگ رہی ہے کہ کل پانچ جنوری کو سپریم کورٹ میں اس معاملے کی اہم شنوائی ہونے جا رہی ہے جو لوگ وہاں رہ رہی ہیں مسلم سماج کے وہ ہزارہ لوگ ہیں جو آپ کئی تصویروں میں دیکھ رہے ہوں گے اور سوشل میڈیا پر تصویریں گشت کر رہی ہیں اپلوڈ ہو رہی ہیں اور آپ ان میں دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں مردوسن عورتیں مردیں کھلا آسمانگ نیچے دھننے پر بیٹے ہیں ان کی دو تین مانگے ہیں ایک تو ایک ہے ہمیں ریاد دی جائے چھوٹ دی جائے دوسرے ایک ہے متبادل جنگہ ہمارے لئے مہیا کرائے جائے متبادل مکان بنایا جائے اگر یہاں سے ہمیں نکالا جائے گا تو ہم جائیں گے کہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے اگر آپ پچاس ہزار لوگوں کو بلوزر لگا کر دفتن ایک دم بے دخل کر دیں گے تو پچاس ہزار لوگ جائیں گے کہاں روڈ پر بیٹھیں گے جنگل بیٹھیں گے کسی باغ میں جائیں گے یہ سوچنا سرکار کا بنیادی فرض ہے لیکن سرکار نے کچھ نہیں سوچا سرکار کے وہاں کے وزیرالہ نے آج صرف یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے تک انتظار دیکھیں گے تاکہ انصاف کا معاملہ یعنی عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ پورا ہو جو ہے اس بیان کے علاوہ کوئی بیان وہاں کے وزیرالہ کا ابھی تک کم از کم ہمارے سامنے نہیں آیا ہے معاملے کو لے کر جمعہ تلمہین بھی وہاں کے دورہ کر چکی ہے اور بہت سارے لوگ دورہ کر رہے ہیں اور مقامی لوگ بھی اب بیدار ہو گئی ہیں مقابی لوگ کے پاس دو تین دلیل ایسی ہیں جن کا جواب وہاں کی سرکار کے پاس کچھ نہیں ہے نمبر ایک ان لوگ کے پاس انیس سو سیتیس سے یعنی ملک کی آزتی سے پہلے بھی سو سال کی لیز ہے سو سال کے لیے وہ کریدار ہیں تو کیا سو سال کے کریدار کو سرکار اس طرح بیدخل کر سکتی ہیں سرکار ہنگامی حالات میں لیز کینسل کر سکتی ہے لیکن سرکار نے لیز کینسل نہیں کی معاملہ ہی کوٹ پہنچ گیا دوسری دلیل ان لوگ کے پاس جو شب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ان کے آبا اجداد بڑوں کے مکان وہاں ہیں بنائے ہوئے وہ سو سال سنبھا لے رہے ہیں تو کیا سو سال لوگ کو اس طرح اجار دیا جائے گا وہاں اسکولز ہیں آٹھ دس مسجدیں ہیں چار مندیر ہیں اور بھی عبادت گائیں ہیں کیا سب کو اجار دیا جائے گا بہرحال مثلہ بہت نازک پھنسا ہوا ہے اور پچاس ہزار لوگ کے اجڑنے کا مطلب قیامت سوغرہ ہے کل سپریم کورٹ میں اسی اہم معاملے کی سنوائی ہے آپ سب یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ کرے جو ان لوگ کے لیے بہتر ہو ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے گھر گرا دیا جائیں اور ہمیں نکلنے کہا جائے تو ہم کھولے آسمان کے نیچے کہا جائیں گے یہی حال ان پچاس ساٹھ ہزار لوگوں کا ہے اگر ان کو سرکار بے دخل کرتی ہے اور دس ہزار پولیس کے جوان لگا کر بلڈوزر لگا کر مکان سب کے گرا دیتی ہے تو اتنے ہزار لوگ کہاں جائیں گے